تو یہاں پہ یہ ٹریڈ ہماری وین ہو چکی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ یہاں پہ ٹریڈ پلیس کر دی تو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ہر یوز ہوں گے اوہ ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا شور شرٹ پیٹن لے کر آیا ہوں کہ جس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی ٹریڈنگ جرنی کامیاب رہے گی اور آپ کی علموست نائیٹی فائی پرسنٹ ریڈز ویننگ میں جائیں گی وہ کیوں جائیں گی کیونکہ یہ سٹریڈجی ایسی ہے جسے میں خود یوز کرتا ہوں اور آپ میرے لائیو اکاؤنٹ میں اس وقت دیالرز دیکھ سکتے ہیں علموست تھرٹی تھوزنڈ ڈالرز پڑے ہوئے ہیں اور یہ تمام تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ تر میں نے اسی سٹریڈجی کو فالو کر کے آرنکی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آپ نے سپورٹ نہیں دیکھنی ہوتی کوئی بھی ریزسٹس نہیں دیکھنی ہوتی اور کیسے آپ نے یہاں ٹریڈ لینی ہے وہ میں آپ کو یہاں بتانے والا ہوں تو یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بالکل سے بھی یہاں پہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہاں پہ ہم نے ایک ٹریڈ لے لی ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں اور وہ کیوں لے ہی ہے جب یہ وین جائے گی تو پھر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ یہ میں نے یہاں پہ تریڈ کیوں لیپلیس کی اس سے پہلے میں آپ کو پیچھے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کیو ٹیکس کے آکاؤنٹ کو اپن کا لینا ہے اور پھر کیا کر رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا گراف زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا ایسے پیچھے سکرول کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہماری یہ سٹریلی ورک کر رہی ہے اگر یہ زیادہ تر سٹریلی آپ کی اس گراف پہ اس پیر پہ ورک کرے تو وہاں پہ آپ نے ٹریڈ لینی ہے ادروائز آپ نے اس ٹریڈ کو نہیں لینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹریڈ ہم نے یہاں پہ پلیس کی وہ ویننگ میں جا رہی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب کیوں ویننگ میں جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ 101% شور چٹ جائے گی اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کسی اور کی ویڈیو دیکھتی تو وہ آپ کو کیا کہتا کہ یہاں پہ آپ کو ایک ہوریزنٹل لائن لگانی ہے یہاں پہ لیول ہے ریزسٹنس لیول اس کے بعد یہاں پہ آپ کی کینڈل آج چکے ہیں یہاں سے آپ نے اپ ٹریڈ لینی ہے اور یہاں پہ یہ ٹریڈ آپ بھی لاز ہو جاتی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سپورٹ ان ریزسٹنس کو یہاں ہم نے نہیں دیکھنا حالانکہ یہاں پہ کتنے سٹرونگ لیول تھا اس کے باوجود یہ ہماری ٹریڈ یہاں پہ وین گئی ہے کیونکہ اس نے ہماری والی سٹریڈجی کو فالو کرنا تھا اور یہ کرتی بھی ہے اب میں آپ کو بتا دا ہوں کہ کونسی سٹریڈجی ہے اور یہ ورک کیسے کرتی ہے یہاں پہ ہم ایزی دراغ کار سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایزی لی ایکسپلین کر سکتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گراف کو دیکھنا ہے تھوڑے سے گراف کو دیکھنا ہے زیادہ پیچھے سکرول نہیں کرنا آپ نے دو نمبرز کو فائنڈ کرنا ہے ایک یہ والا نمبر اور ایک جو یہاں تھارٹی فور کے بعد یہ والا نمبر آتا ہے یہ دو نمبر آپ نے فائنڈ کر لینا ہے گراف کو اپن کرنے کے ساتھ ہی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر کونسا ہوگا جس کے آگے ہوگا زیرو اور ایک نمبر کونسا ہوگا جس کے آگے ہوگا فائیو یہاں فیفٹین تھارٹی فائیو نمبر آتا تھا یہ دو نمبر آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اب یہ دیکھ سکر اس کے آگے بھی زیرو ہے جا سکتا ہے اب ہوگا کیا کہ یہ جو پہلے نمبر آپ نے مارک کیا ہوگا اس کے اوپر والی کینڈل کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کینڈل کون سے کلر کی ہے آپ یہ دیکھیں یہ کینڈل ہے ریڈ کلر کی اس کے بعد ایک کینڈل آئی گرین کلر کی میں آپ کو یہاں پہ ڈرہ کر کے بتا جاتا ہوں وان ٹو تھری فور انڈ فائف کنڈل یہ پانچ کینڈل آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹرے لینی ہے اس کینڈل پہ اور وہ ٹریڈ کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے پانچو کینڈلز میں دیکھنا ہے ان پانچو کینڈل میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کونسی کینڈل ایسی ہے جو زیادہ بار آئی ہے یعنی کہ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں ون اینڈ تری نمبر کی کینڈل جو ہے یہ ریڈ کینڈل ہے اور یہ اس پوری پانچ کینڈلز میں کتنی بار آئی ہے صرف دو بار آئی ہے یہ ہم نے پیٹن یہاں تک رکھا ہے اور جو گرین کینڈلز ہیں یعنی کہ ٹو فور این فائف کینڈلز یہ کتنی بار آئی ہیں یہ تین بار آئی ہیں یعنی کہ گرین کینڈلز یہاں پہ زیادہ بار آئی ہیں تو اس وجہ سے جو سکست کینڈل ہے اس پہ ہم نے ٹری لے رہی ہیں اپ وار ڈائریکشن میں اب یہاں یہ جو یہ جو یہ سٹریجی ہے اس میں اس نے ایک لاز دیا ہے یہ میں نے اس لیے سکرین شارل لیا تھا کہ یہ ایسی سٹریجی ہے جس میں اگر آپ کو ایک بار لاز بھی ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ ایم ٹی جی لینی ہے جو کہ ہنڈرڈ این ون پرسنٹر شور شارٹ اف ویننگ میں جاتی ہے اسی اسی طرح یہ دیکھیں کہ یہاں جو نمبر تھا یہ تھا فیفٹین تھرٹی فائف اس کے اوپر کینڈل کون سی ہے ریڈ یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے دیکھیں ون ٹو ٹری فور اینڈ فائف یہ کینڈلز ہم نے دیکھنی ہے یہ جو کینڈلز ہے یہ پانچ ہم نے دیکھ لی آپ نے یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کونٹنگ آپ نے وہاں سے سٹارٹ کرنی ہے یہ جو دو نمبر میں نے آپ کو بتایا ہیں یہاں سے آپ نے کونٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ جو فائف کینڈل کے بعد یہ جو کینڈل ہے اس میں آپ نے اپ وار ڈائریکشن میں ٹریڈ لینی ہے اور یہ ٹریڈ آپ کی وین میں جائے گی اگر یہ لاز بھی ہو جاتے تو اس پہ ہم نے ام ٹی جی لینا ہے جو کہ ہنڈرڈ این ون پرسنٹ جائے گا اسی طرح میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں اس لیے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے نمبر ہے سکسٹین ہنڈرٹ کے اوپر یہ کونسی ہے ریٹ اب پیچھے دیکھ سکتے ہیں ففٹین ففٹی فائف کے اوپر کونسی تھی گرین کینڈل یہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی میں آپ کو بتا دیتا ہوں درا کر کے بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں میں نے یہاں پہ میں نے ٹریڈ پلیس کی تھی اور کیسے یہ ٹریڈ وین گئی تھی یہ جو ہے ففٹین فیبٹی فائف والی کینڈل یہ والی یہ کونسی تھی یہ تھی گرین کلر کی اس کے بعد ایک والی کینڈلز ہم نے دیکھنی ہے پانچ یہاں سے ہیں یہ پانچ کینڈلز آپ نے دیکھتی ہے اس میں کونسی کینڈل ایسی ہے جس کی ایکورنس زیادہ ہے یعنی کہ وہ زیادہ بار آئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ریڈ کینڈل جو ہے اس کی ایکورنس زیادہ ہے گرین کیندل سے کیونکہ یہ تین بار آئی ہے جبکہ گرین کینڈل آئی ہے دو بار تو اسی طرح اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ آگے یہاں پہ ہم نے Toronto trade پلیس کی تھی ریڈ پے اور وہ ہماری trade گئی تھی وینن میں اسی طرح آپ نے ٹریڈز پلیس کرنی ہے اور وہ ٹریڈز آپ کی ویننگ میں جائیں گی اور یہ سٹریجی ورک کرتی ہے اور اس کی اکوریسی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ تو آپ نے اس سٹریجی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اپنے ریزلٹس آکے مجھے کومنٹ باکس میں بتانے کہ یہ سٹریجی کیسے ورک کری ہے نیکس چور شار کے لیے چینل کو سبسکر لازمی سے کیجئے گا آئندہ سے اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پر اے کریں گی تو آپ نے چینل کو لازمی اسے سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے